The next very important concept is aliasing Aliasing کا عمومی مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کا ایک نیا نام رکھتے ہیں ایک نک نیم رکھتے ہیں جیسے آپ کا ایک ریال نیم ہوتا ہے تو آپ کا ایک نک نیم بھی ہوتا ہے آپ کو آپ کے ریال نیم سے بولایا جائے یا آپ کے نک نیم سے بولایا جائے یا مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ملٹیپل لوگوں کو ملٹیپل نیمز پسند تھے تو آپ کے گھر کے اندر آپ کے والد نے ایک نام رکھا ان کو ایک نام پسند تھا آپ کی والدہ نے کوئی دوسرا نام رکھا آپ کے دادا نے کوئی تیسرا نام رکھا آپ کے نانا نے کوئی چوتھا نام رکھا So this is very common جیسے آپ ہیں So وہ سارے کے سارے نام اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور ان ناموں سے ان کو پکارا جا سکتا ہے So this is called aliasing کہ ایک ہی چیز کے بہت سارے نام اگر ہم رکھتے ہیں Now that you know that how mutation modifies an existing list object you will really be able to see how this differs from strings when you introduce a new variable Right So اب چونکہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہم lists کو mutate کیسے کر سکتے ہیں تو اب ہم you will really be able to see how this differs from strings when you introduce a new variable strings اور list کے درمیان mutation کا فرق تو دیکھ چکے ہیں اب ہم aliasing کا فرق بھی دیکھیں گے اس کے اندر So مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ string ہے Right یہ ہم نے string پہلے بھی define کی اور یہ کام بھی ہم کر چکے کہ ہم اس کے ایک element کو اگر ہم تبدیل کریں تو this works Right So اب ہم کیا کرتے ہیں ایک اور variable define کرتے ہیں q اور اس کو ہم assign کر دیتے ہیں p Right اور p کے اندر ہم ایک تبدیلی already کر چکے ہیں which is کہ ہم اس کا پہلا element جو ہے وہ h کی بجائے y کر چکے ہیں اور اب ہم q جو ہے اس کو assign کر چکے ہیں p Right اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ایک alias بنایا ہے p کا جو پہلے نام ہم نے ایک string کا نام p رکھا ہوا تھا اب ہم نے اسی string کا ایک اور نام سمجھ لیں q بھی رکھ دیا ہے تو p اور q بنیادی طور پہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ایک ہی string کے دو نام ہیں After this assignment p and q refer to the same list Right وہ ایک ہی list کو point کر رہی ہیں y, e, l, l, o Suppose we use an assignment statement to modify one of the elements of q اب فرض کریں کہ ہم پہلے ہم نے جیسے p at 4 یہ کیا تھا اب اگر ہم q at 4 یہ کریں تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا اگر ہم q print کریں تو y, e, l, l آخری character جو تھا وہ o کی بجائے exclamation ہو گیا Right So آپ کے خیال میں this also changes the value of p آپ کے خیال میں اگر ہم p کی value print کریں یہاں پہ تو so you see q of 4 ہم نے اس کو mutate کیا تھا اور جب ہم نے q کو print کیا تو expectedly آخری character جو 4th index پہ پڑھا ہوا character تھا جو پہلے o تھا اب exclamation ہو گیا now we haven't done this change in p explicitly ہم نے p of 4 جو ہے p کو ابھی ہم نے define کیا تھا o جس کا آخری character o تھا اس کے بعد ہم نے p of 0 جو ہے اس کو y کیا تھا پھر ہم نے q جو ہے اس کو p assign کر دیا تھا پھر ہم نے q of 4 کو exclamation assign کر دی تھی p at 4 کو ہم نے exclamation explicitly assign نہیں کی لیکن اب ہم نے q اور p دونوں کو print کیا تو دونوں کی value same ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ q کو p کا alias بنایا تھا Right اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو string تھی h e l l o جو کہ پہلے p کے ذریعے refer ہو رہی تھی اب q کے ذریعے بھی refer ہو رہی ہے یعنی memory میں جس طرح پہ یہ string پڑی ہوئی ہے p اس location کو point کر رہا ہے p اس location کو access کرتا ہے اور جو ہم نے q کو p assign کیا تو q بھی اسی location کو point کرنے لگ گیا q بھی لکھیں گے تو اسی location کو access کریں گے اب ہم p کے ذریعے کسی index کو modify کریں string کے یا q کے ذریعے modify کریں وہ change دونوں p اور q کے ذریعے reflect ہوگا کیونکہ q اور p alias ہیں وہ ایک ہی string کے دو نام ہیں جیسے ایک person کے دو نام ہوتے ہیں دونوں میں سے کسی بھی نام سے پکاریں تو وہ اسی person کو address کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لہٰذا اب ہم q کے q کے ذریعے string کے کسی index کو modify کریں یا p کے ذریعے string کے کسی index کو modify کریں وہ reflection p اور q دونوں میں ہوگی جو کہ ہم ابھی exhibit کر رہے ہیں so this is called aliasing کہ آپ نے ایک ہی چیز کے ایک ہی list کے دو نام رکھے اور کسی بھی نام کے ذریعے کوئی modification کوئی mutation آپ apply کرتے ہیں تو وہ دوسرے نام کے ذریعے بھی accessible ہوتی ہے وہ وہاں پہ بھی reflect ہوتی ہے so it is actually exclamation here not oh so that is wrongly written here we have just seen that it is actually exclamation here so after the q assigned p q p assignment the names p and q refer to the same list so anything we do that mutates the list mutates the list changes the value of both variables both variables refer to it is called aliasing when there are two names that refer to the same object aliasing is very useful but also can be very confusing since one mutation can impact many variables so آپ بنیادی طور پہ جب بھی ایک variable کی value دوسرے variable کو assign کرتے ہیں تو اس کا ایک alias بنتا ہے memory میں وہ ایک ہی location کو point کر رہے ہوتے ہیں اس کے نام دو ہو جاتے ہیں ایسا کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ ضرورت ہمیں آہستہ آہستہ سمجھائے گی کہ ہمیں ایک ہی variable کو کسی دوسرے variable کو کیوں assign کرنا پڑتا ہے اور aliasing جو ہے وہ کس طریقے سے ہمارے لئے useful ہو سکتی ہے لیکن جہاں aliasing ہمارے لئے useful ہوتی ہے اور یہ usefulness ہم آہستہ آہستہ آگے چل کے سمجھیں گے وہیں یہ aliasing جو ہے وہ ہمارے لئے کسی حضیمت کا باعث بھی بن سکتی ہمارے لئے کسی دکت کسی مشکل کا باعث بھی بن سکتی ہمارے لئے confusion کا باعث بھی بن سکتی ہے بلکہ ابھی تک چونکہ اب اس کی usefulness کو بہت اچھے سے نہیں سمجھ پائے تو آپ کو apparently یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک مشکل بات ہے یہ ہمارے لئے مشکل کرے گی جب ہم aliasing create کرتے ہیں اور کسی ایک نام کے ذریعے کوئی mutation کر دیتے ہیں اور دوسرے نام کے ذریعے وہ ہم نے mutation نہیں کی ہوتی لیکن وہ وہاں بھی reflect ہوتی ہے so this is already confusing so fair enough it should look confusing so we have to cope with this confusion so we will understand that how aliasing is useful and we will also we have already understood that it can be confusing and we have to be aware of this confusion and we have to tackle this we have to be aware and if we are aware we are equipped to tackle this as well right if something happens that changes the state of the object it affects the state of the object for all names that refer to that object just a list کے case میں آپ اگر ایک لسٹ کا ایک دو تین چار پانچے الیس بنا لیتے ہیں تو آپ کہیں بھی کوئی mutation apply کریں گے تو وہ سارے کا سارے نام ان کے اوپر وہ mutation reflect ہوگی and we have to be aware of this and if we are not aware of this if we do not remain careful about this we can have errors we can have unexpected results and those can be very annoying okay so یہ بات ہم ابھی already کہہ چکے ہیں کہ strings are immutable strings mutable نہیں ہوتی ہیں note that we cannot mutate strings since they are immutable objects try mutating a string in the interpreter یہ ہم already کر کے دیکھ چکے ہیں کہ آپ اس کے پہلے کریکٹر کو ایکسس کرتے ہیں جب چینج کرنے کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ error message ملتا ہے the stir object does not support item assignment آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے the key difference between mutable and immutable objects is that once an object is mutable you have to worry about other variables that might refer to the same object اگر ایک آئیٹم اگر ایک آبجیکٹ mutable ہے تو اگر آپ نے اس کے aliases پناہے میں ہیں تو آپ کو ان کے aliases کے بارے میں بھی awareness رکھنی پڑتی ہے you can change the value of the object and it affects not just variable you think you changed but other variables that refer to the same object as well right here is an example جیسے آپ ابھی ہم نے example دے کی بھی ہم اسی ایک example کو دوبارہ visit کرتے ہیں کہ ہم ایک variable بناتے ہیں ایک list بناتے ہیں پ کے نام سے جس کے اندر stored ہے j a m e s اس پہ پانچ کریکٹر stored ہے james پانچ elements ہے right پھر آپ کیا کرتے ہیں q is given p right again revisit of the same example پھر ہم کیا کرتے ہیں p at second index 0 1 2 یعنی یہ جو m ہے اس کو m کی جگہ ہم end کر دیتے ہیں right so p جو تھی p جو list وہ اب جیمز کی بجائے جینز ہو گئی right you can expect that but you know that since we had created an alias with the name q this change has reflected to q as well right although we have not modified q explicitly but if we print q this mutation of n will be reflected there as well although we have have not made this change explicitly with q we have p applied q but not q is alias q refer so this change automatically will be reflect right so both p and q refer to the same list right now what happens if we assign p a new value as in this right now what happens if we assign p a whole new value a whole new value p p first value james then we have p of 2 n assigned now if we assign p a new value which is in this case totally different list 007 now what happens in this case the value of p will change but the value of q will remain the same the assignment changes the value the name p refers to which is different from mutating the object that p refers to right now in this case you have p value changed why do we check and see q value is janes jane so now what is mutation and new value when you place a particular index on a new value place this is mutating existing list jibkhe jib ap whole new assignment kardet jaysay kis case me ki ap ne p kis index pe kis value ko tbdil nahi kia belkhe p ko asar now a new value assign kardhi now this is creating a new list no matter if p was already an element which was basically a list jib ap assignment ke zariye without modifying index ap is ko e value assign kareng go ab mutation nahi ho rhai balkhe eek nahi list bin rhai mutation srf tb tk ho ghi jib ap is kis particular index ki value ko change kareng ghe ager ap p ki p ki p value ko change kareng ghe to yhe existing list ko mutate nahi kareng balkhe kareng list create kareng ab p kis nahi location p kis nahi location kis nahi location p kis nahi list ko point kareng 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 of agent 2 after running the following code so for example we have a list say spy which contains 0 0 7 اس میں 3 values right and then we create an alias ہم agent کے نام سے spy کا ایک alias create کرتے ہیں اس وقت ہمیں پتا ہے کہ agent اور spy دونوں same list کو point کر رہے ہیں right جو value spy میں ہے وہی agent میں ہم اسے print کر کے دیکھ سکتے ہیں right now what we do is ہم spy at 2 spy at 2 جو ہے اس پہ کیا ہوگا 0 1 2 7 اس کو کیا دیتے ہیں agent at 2 plus 1 ہم اس کے second index پہ جو پڑی ہوئی value ہے اس کو agent at 2 پہ پڑی ہوئی value agent 2 پہ کیا پڑا ہوا ہے agent اور spy جوکے alias ہے تو اس کے اوپر وہی value 7 پڑی ہوئی ہے اس کو کیا دیتے ہیں 7 اس میں ایک کا اضافہ کرتے ہیں right so what should it be 8 اب spy of 2 پہ کیا ہونا چاہیے 8 ہونا چاہیے right so what is the value of agent 2 after running the following code اب spy of 2 جو ہے وہ تو 8 ہو گیا آپ کے خیال میں agent at 2 کیا ہوگا you can guess it yes since spy has mutated its second index is now containing 8 so since agent and spy are aliases the same mutation will also be reflected by agent so agent has mutated as well right so ہم نے کہا کہ اگر آپ پوری variable کو نئی اسیممت کر دیں گے that will not be mutation that will be creating a new variable that will not reflect it in any alias but if you are just applying this mutation to a particular index in that case this is a mutation and this mutation will also reflect in all the aliases and since agent is also an alias so agent is also so agent is also reflecting 008 and spy is also reflecting 008 in this case right now we have a little quiz that is define a procedure replace spy that takes as input a list of three numbers and increases the value of the third element of the list to be one more than its previous value here is an example of the behavior that you want so when we call this function replace spy on a particular list spy right and then we print spy after this function is called it should print 008 that means it should would just increment the last element by one right so we try and write this function say we use this same file right replace spy and suppose it gets it as a p right and all and all that we want that we want that it's last element has one right so we have written this function and we just run this function and see so we have this list spy 0 0 and 7 right and then we call replace spy and we pass on this list spy to it right and now if we print spy we see we got 008 that is what we wanted so we pass this list with three numbers with list containing three numbers 007 right now we call this function we go and see what happens in this function it has got this one parameter in it that is p and that is coming from here as spy now what does this happen in it is that it's 0 1 second second index assigned to the second index element plus 1 second index what is 0 1 2 to 7 so 7 can add 1 and again store right now you see we are not returning anything but since this spy is coming as a parameter so p and spy are referring to the same memory location right so the change p which is an alias for it right we change spy can that be reflect to the so we simply when we print spy here since this spy and p were alias and p was changed so this change is reflected in spy as well so we get 008 here now it's noticeable we know that lists are mutable objects we we already seen an example of increment right so suppose we have a number a which is 2 right in fact we what we do is we write procedure in increment n name and then we say n is equal to n plus 1 right so this is the same thing here we are increment and here we right so now we say a is given to and we call increment on a and then we print a so we get the same two here we did replace spy and it was added and we we didn't return but this number was spike in reflect when this case a no reflect if we return here we return in case we have changed or reflect so basically what happened here the alias a and n same location کو ایڈریس کر رہے تھے جب n کے اندر ہم نے اضافہ کیا numbers mutable نہیں ہوتے numbers immutable ہوتے ہیں تو جب n کے اندر ہم نے کوئی change کی تو یہ change ہونے سے پہلے a اور n same location کو ایڈریس کر رہے تھے لیکن جیسے ہم نے کوئی change کی تو ایک نئی memory location پہ n کے اندر ایک اضافہ شدہ number store ہو گیا یعنی n جو ہے وہ تو 3 ہوا اگر ہم اس کو print کریں اور انکریمنٹ کرتے ہیں a میں اور اب a کو print کرتے ہیں so انکریمنٹ a 3 so when we print so n has been incremented but now it is addressing to a new location where this 3 is stored right so this is the difference between mutable and immutable objects the mutable objects the mutable objects جو ہیں ان کے case میں جو alias ہوتا ہے اس کے اندر جو change ہوتی ہے وہ اس کے دوسرے alias کے اندر reflect ہوتی ہے جبکہ immutable object کے case میں جب آپ کسی alias کی value کو change کرتے ہیں تو وہ ایک نئی memory location کے اوپر نئی value کے طور پہ store ہوتا ہے اور اس کے اندر جو چیز نہیں ہے so this is the difference again between mutable and immutable things immutable objects okay i hope you got this difference and as you